ملک میں مہنگائی کی شرعہ چودہ اشاریہ چھ فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پاکستان میں مہنگائی کا دس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ادارہ شماریات کے مطابق گندم بارہ فیصد اور چینی پانچ فیصد مہنگی ٹیمارٹر کی قیمتیں ایک سو ستاون اور پیاس ایک سو پچیس فیصد مہنگی ہو گئی شیخ رشید کہتے ہیں اب ہماری آپوزیشن نون لیگ یا پیپلز پارٹی نہیں مہنگائی ہے امران خان صاحب سے کہا ہے کہ ہماری آپوزیشن نا پیپلز پارٹی ہے نا نون لیگ ہے یہ ختم ہو چکے ہیں ہماری مخالفت ہے مہنگائی بجلی کا بل گیس کا بل چودری اور ایمکیوم کے ہی نہیں جا رہی باقی کا میں کسی کا کہا نہیں سکتا نواز شریف نے آنا نہیں مریم نے جانا نہیں شباز آ سکتا اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنا خرچہ دیتا ہوں جبکہ مہنگائی کا دور ہے جو تنخواہ ملتی ہے اسے میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے وزیراعظم کے بعد ارکان پارلیمنٹ نے بھی تنخواہوں میں کمی کرونا رو دیا سو سے چار سو فیصد تک تنخواہوں میں اضافے کا بل سینٹ میں پیش پی ٹی آئی نے بل کی مخالفت کر دی سینٹر فیصل جابید کہتے ہیں وزیراعظم نے قومی وسائل بچانے کی ہدایت کر رکھی ہے تنخواہوں میں اضافے کی کوششوں کا حصہ نہیں بنیں گے ہم اس ملک کی عدالت ہیں اپنے اختیارات کا اچھی طرح معلوم ہے اسے استعمال بھی کریں گے چیف جسس کا ملتان ہائی کورٹ بار سے خطاب کہا ہم کمزور نہیں آئین و قانون کے مطابق معاملات نمت آتے ہیں نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس پہلے دے چکے وہی مکمل ہیں انہی پر اختفاء کیا جائے نواز شریف کے معالج ڈاکٹر ادنان کا محکمہ داخلہ پنجاب کو ٹکا سا جواب لکھا جب نئی ٹیسٹ ہوں گے تو رپورٹ بھی دے دیں گے وزیراعظم نے رپورٹ کا جائزہ لے کر آئندہ کلائے عمل طے کرنے کی ہدایت کر دی اصل جرم اس عمران خان حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنا حکومت کے آگے نہ جھکنا اور ان حکومرانوں کو جو سیلیکٹڈ ہیں للکارنا اگر یہ جرم ہے تو ہمیں اس پہ کوئی شرم نہیں ہے یہ جرم ہم بار بار کریں ناروال سپورٹ سٹی کیس تو بہانہ ہے اصل جرم موجودہ حکومت کے آگے نہ جھکنا ہے لیگ راہنوائی سن اقبال کی سما سے گفتگو کہا مہنگائی کے ٹکے سے عوام کو ہورے نظر نہیں آتی شاہد خاکان عباسی نے الین جی ریفرنس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی سندھ میں ماضی میں جھوٹے مقدمات درج ہوتے تھے اب ایسا آئی جی لائیں گے جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو وزیر آزم عمران خان کا پارٹی رہنماؤں کے جلاس خطاب اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے موثر بنانے اور تحفظات دور کرنے کا فیصلہ وزیر آلہ نے آئی جی سندھ کلیم امام کو ہٹانے کے لیے وزیر آزم کو تیسرا خط لگ دیا فلسطینی صادر محمود عباس کا امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کہا امریکی منصوبے پر دستخط شدہ معاہدوں اور عالمی قانونی حیثیت کو مسترد کرتے ہیں اسرائیل اور امریکہ سے سیکیورٹی تعاون سمیت کسی قسم کے تعلقات نہیں رہیں گے فلسطین پور امر مضاحمت کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھے گا کراچی سمیت سندھ بھر میں پچانوے گھنٹے بعد سی این جی سٹیشنز کھل گئے بارہ گھنٹے کے لیے کھلنے والے فیلنگ سٹیشنز شام سات بجے تک کھلے رہیں گے فیلنگ پمپس پر گاڑیوں کی کتاری لگ گئیں کوئٹا کے سفیان زمان کو نئی زندگی مل گئی لندن کے ہارل سٹریٹ کلینک میں ڈاکٹر مارٹن کی سربراہی میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے گیارہ گھنٹے تک کامیاب آپریشن کر دیا بیٹے کے لیے آواز بلنگ کرنے پر والد سما ٹیم کے شکر گزار سما ٹی وی کے بانی زفر صدیقی کی میڈیا پر لکھی گئی کتاب ٹی وی نیوز 3.0 کی تقریب رونوائی زفر صدیقی کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جتنی بھی ترقی کر لے انسانی ذہن کو شکاست نہیں دے سکتی صحافت ہمیشہ زندہ رہے گی اور گلیات میں تین روزہ سنو فیسٹیول میں سیاہوں کا حلہ گلہ ویکنٹ پر لوگوں کی پڑی تعداد میں شرکت صحافت کسی نے تیل چلائے تو کسی نے سکینگ میں مہارت دکھائی تھنڈے موسم میں بانسوری کے سروں نے سما بان دیا ملک میں مہنگائی کی شرح 14.6 فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پاکستان میں مہنگائی کا دس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ادارہ شماریات کے مطابق گندم بارہ فیصد اور چینی پانچ فیصد مہنگی ٹیمارٹر کے قیمتیں 157 اور پیاس 125 فیصد مہنگی ہو گئی شیخ رشید کہتے ہیں اب ہماری اپوزیشن نون لیگ جہاں پیپلز پارٹی نہیں مہنگائی ہے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ ہماری اپوزیشن نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگ ہے یہ ختم ہو چکے ہیں ہماری مخالفت ہے مہنگائی بجلی کا بل گیس کا بل چودری اور امکیو امکے ہی نہیں جا رہی باقی کا میں کسی کا کہا نہیں سکتا نواز شریف نے آنا نہیں مریم نے جانا نہیں شباہ آسکتا اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنا خرچہ دیتا ہوں جبکہ مہنگائی کا دور ہے جو تنخواہ ملتی ہے اسے میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے خرچے پورے نہیں ہوتے وزیراعظم کے بعد ارکان پارلمنٹ نے بھی تنخواہوں میں کمی کرونا رو دیا سو سے چار سو فیصد تک تنخواہوں میں اضافے کا بل سینٹ میں پیش پی ٹی آئی نے بل کی مخالفت کر دی سینٹر فیصل جابید کہتے ہیں وزیراعظم نے قومی وسائل بچانے کی ہدایت کر رکھی ہے تنخواہوں میں اضافے کی کوششوں کا حصہ نہیں بنیں گے ہم اس ملک کی عدالت ہیں اپنے اختیارات کا اچھی طرح معلوم ہے اسے استعمال بھی کریں گے چیف جسس کا ملتان ہائی کورٹ بار سے خطاب کہا ہم کمزور نہیں آئین و قانون کے مطابق معاملات نمت آتے ہیں نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس پہلے دے چکے وہی مکمل ہیں انہی پر اختفاق کیا جائے نواز شریف کے معالج ڈاکٹر ادنان کا محکمہ داخلہ پنجاب کو ٹکا سا جواب لکھا جب نئے ٹیسٹ ہوں گے تو رپورٹ بھی دے دیں گے وزیراعظم نے رپورٹ کا جائزہ لے کر آئندہ کلائے عمل طے کرنے کی ہدایت کر دی اصل جرم اس عمران خان حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنا حکومت کے آگے نہ جھکنا اور ان حکومرانوں کو جو سیلیکٹڈ ہیں للکارنا اگر یہ جرم ہے تو ہمیں اس پہ کوئی شرم نہیں ہے یہ جرم ہم بار بار کریں ناروال سپورٹ سٹی کیس تو بہانہ ہے اصل جرم موجودہ حکومت کے آگے نہ جھکنا ہے لگ راہنما ایسن اقبال کی سما سے گفتگو کہا مہنگائی کے ٹیکے سے عوام کو ہورے نظر نہیں آتی شاہد خاکان عباسی نے الین جی ریفرنس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی سندھ میں ماضی میں جھوٹے مقدمات درج ہوتے تھے اب ایسا آئی جی لائیں گے جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو وزیر آزم عمران خان کا پارٹی رہنماوں کے جلاس خطاب اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے موثر بنانے اور تحفظات دور کرنے کا فیصلہ وزیر آلہ نے آئی جی سندھ کلیم امام کو ہٹانے کے لیے وزیر آزم کو تیسرا خط لگ دیا فلسطینی صادر محمود عباس کا امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کہا امریکی منصوبے پر دستخط شدہ معاہدوں اور عالمی قانونی حیثیت کو مسترد کرتے ہیں اسرائیل اور امریکہ سے سیکیورٹی تعاون سمیت کسی قسم کے تعلقات نہیں رہیں گے فلسطین پر عمر مضاہمت کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھے گا کراچی سمیت سندھ بھر میں پچانوے گھنٹے بعد سری اینجی سٹیشنز کھل گئے بارہ گھنٹے کے لیے کھلنے والے فیلنگ سٹیشنز شام سات بجے تک کھلے رہیں گے فیلنگ پمپس پر گاڑیوں کی کتار ہی لگ گئیں کوئٹا کے سفیان زمان کو نئی زندگی مل گئی لندن کے ہارل سٹریٹ کلینک میں ڈاکٹر مارٹن کی سربراہی میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے گیارہ گھنٹے تک کامیاب آپریشن کر دیا بیٹے کے لیے آباز بلند کرنے پر والد سما ٹیم کے شکر گزار سما ٹی وی کے بانی زفر صدیقی کی میڈیا پر لکھی گئی کتاب ٹی وی نیوز 3.0 کی تقریب رونوائی زفر صدیقی کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جتنی بھی ترقی کر لے انسانی ذہن کو شکاست نہیں دے سکتی صحافت ہمیشہ زندہ رہے گی اور گلیات میں تین روزہ سنو فیسٹیول میں سیاہوں کا حلہ گلہ ویکنٹ پر لوگوں کی پڑی تعداد میں شرکت کسی نے تیل چلائے تو کسی نے سکینگ میں مہارت دکھائی تھنڈے موسم میں بانسوری کے سروں نے سما باندھیا موسیقی